ہلو ایفری بڈی ویلکم تو ڈیوائنلی گائیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون ہیر آئی کم ویڈی میسیج آف دی لیٹس سی کہ آج کا میسیج کس کے لیے ہے کس طرح کا ہے کس انرجی میں ہے یہ ایک شورٹ ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ مارننگ میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے ایک گائیڈنس ہے اگر آپ اینڈ آف دی دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک دی ریفریکشن ہوگا میسیج وہی لیجئے گا جو لگے آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا ٹھیک ہے اول تو یہ میسیج آف دی ہے تو ہر حالت میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے گائیڈنس کا سبب ضرور بنے گا شایلیے جی دیکھتے ہیں آج کا میسیج آف دی کیا ہے میسیج آف دی 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 نین آف وانس سکس آف وانس تن پرنس فائر سائن زیادہ ہے آج سیجیچیریس ایریز لیو سیجیچیریس اور لاسٹ میں ہیروفرنٹ یعنی کہ ٹورس اوکی آج کے میسیج آف دی بے ہم ہو سکتا ہے کہ آج کوئی آپ کے آپ کوئی بھی بات کہیں تو آپ کی بات کو کوئی ڈینائے کریں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کسی بات کچھ باتوں پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں کوئی بلا وجہ میں آپ کو کچھ باتوں میں فلیکسبلیٹی لانے کو کہے کہ اڈیپٹ کر لینا وقت کی مناسبت سے زیادہ بہتر ہے لیکن آپ جو ہیں وہ اپینین کو ریجیکٹ کرتے میں نظر آ رہے ہیں کسی کی رائے کو کسی کے آپشن کو کسی کے سجیشن کو آپ ریجیکٹ یا اگنور کرتے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اس طرح سے بکوز آپ ویل نون ہیں فیمس ہیں ایک مزاج ہے جس پہ آپ کو سکسس مل چکی ہے اور وہ مزاج یہ ہے ایک بیلنس پرسن ہونا صحیح بات کو کب صحیح کہنا ہے غلط بات کو کب غلط کرنا ہے کسی کے پش کرنے پر یا پنچ کرنے پر آپ نہیں ریائٹ کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے مزاج کی تبدیلی کو کافی سٹرونگلی سنس کر رہا ہے نوٹس کر رہا ہے وہ اپنے مزاج سے مجبور ہے آپ اپنے اندر کی تبدیلی سے مجبور ہیں لیکن آج کے دن ایسا ضرور ہوگا کہ آپ اپنے پوائنٹ پر اپنی سوچ پر اپنے مقصد پر اپنی رائے پر ڈٹے رہیں گے اور اگر کوئی دوسرا زبردستی آپ کے اوپر اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہے گا تو آپ اس سے ڈسگری کریں گے آپ اس کے اپینین کو ایکسپٹ آسانی سے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیوں کیونکہ بہت سارے معاملات میں یہ آپ کی ریپیوٹیشن اور آپ کے مزاج اور آپ کے فیم کے لیے جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے آپ کو اپنے اس مزاج پر کافی سکسس ہوئی ہے آپ نے جب سے بردارس کرنا شروع کیا ہے آپ نے تحمل سے کام لیا ہے تو اب وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے سکسس کے پوائنٹ آف یو سے آ رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی پہلے لوگوں کو آپ کو کسی مجبوری کے تحت ان کی غلط بات پہ بھی سرینڈر کرنا پڑتا تھا سر جھکانا پڑتا تھا زبردستی ماننا پڑتا تھا جبکہ آپ اپنی پوزیشن میں بہت سٹرانگ تھے لیکن ہو جاتے ہوں گے آپ انفلوینس آج اگر میں دیکھوں تو آج آپ کی پوزیشن سٹرانگ ہے آپ بیلنسڈ ہیں آپ اپنے اندر ایک سکون محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی بھی ماملے کو اب بہت کانفیڈنٹلی اپنی ہی نظر سے دیکھوں کجا کے کسی اور کی نظر سے دیکھ کر اس کو ایڈجسمنٹ کرنے میں اس کی کمی بیشی پوری کر کے اس کو ٹھیک کر کے پلیٹر میں پیش کرنا اب میں نہیں کروں ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کوئی ordinary personality نہیں ہیں آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ہر کسی کو equal given take دے سکتے ہیں آپ married بھی ہیں آپ کسی married person سے deal بھی کر رہے ہیں آپ کی life میں کوئی ایسا person ہے جو already married ہے یا پھر آپ ایک بڑے spiritual اور بڑے scholar type person ہیں آپ کی designation بہت بڑی ہے اگر گھر میں ہیں تو سب سے بڑے ہیں اور چھوٹے بھی ہیں تو آپ کا moral بہت بڑا ہے لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں اور آج بھی آپ کو مانیں گے لوگ بہت سارے معاملات میں آپ سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے بھی آج آئیں گے اور آپ کی advice religious point of view سے بھی چاہیں گے آپ خود بھی کوئی ایسی بات religious point of view سے explore کریں گے جیسے کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو انسان شرعی طور پر اس کا مسئلے کا حل ڈھوڑنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے end پر لوگ بہت سارے آپ کے سامنے چیزوں کو رکھیں گے جبکہ وہ خود بھی solve کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ solve کریں گے آپ کی بات کی ایک سیہ ہے اور آپ کے پاس ایسا معاملہ ضرور آئے گا جس میں کچہری لگ سکتی ہے جس میں discussion بہت detail ہو سکتا ہے اور آپ کے go ahead کے بعد ہی چیزیں complete ہوں گی تو آج اچھا دن ہے جیسے کل difficult cards آئے تھے آج ایسا نہیں نظر آرہا آج آپ کے اندر ایک success نظر آرہی ہے آپ کا نام نظر آرہا ہے آپ کی پہچان نظر آرہی ہے آپ کو لوگ جان رہے ہیں اس کو آپ سمحال رہے ہیں اپنے اندر ایک سکون محسوس کر رہے ہیں تھنڈا گرم مزاج اس کو balance کرتے ہوئے اس کو اچھا محسوس کر رہے ہیں اور اپنی بات پر ڈٹے ہوئے نظر آرہے ہیں تو یہ ہے آج کا message of the day کچھ بھی آپ سے resonate کریں مجھے comment section میں بتائیں اور اپنا بہت خیال رکھیں بباہ